پاکستان امریکی ایکسچینج الومنائی نیٹورک کے جانب سے کراچی میں پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا امریکہ کے مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کر کے آنے والے طلبات اور طلبات نے اپنے تجربات شیئر کیے امریکی کانسل جنرل کورنر ٹریبل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جاری ایکسچینج پروگرام دنیا کے بڑے پروگراموں میں آتا ہے تب سے لات کراچی سے تنویر حد خان کیس رپورٹ میں کراچی کی مقامی ہوتل میں پاکستان امریکن ایکسچینج الومنائی نیٹورک کے زیر اعتمام تقریب منقید کی گئی امریکہ کے کانسل جنرل کورنر ٹریبل کا میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جو طلبہ و طلبات اس پروگرام کے دہت امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اچھے پروڈیکٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان امریکن ایکسچینج الومنائی نیٹورک کے صدر ڈاکٹر فرحان عبداللہ کا کہنا تھا کہ الومنائی دنیا کا سب سے بڑا نیٹورک ہے اس پلیٹ فارم کے تحت سکولرشپ پر پاکستانی امریکہ پڑھنے جاتے ہیں امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آنے والے طلبہ و طالبات کا کہنا ہے کہ اس تقریب کا مقصد اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا اور ری یونین کرنا ہے آج کا جو ہمارا پیغام ہے وہ ڈائیورسٹی ہے کہ ہم سب ایک ہوگی ترقیقی لیے اپنا قطعہ دا کر سکیں مل کے جب انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ کے جو برینسٹروم مل کے ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ ایک دوسرے سے نیٹورکنگ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کافی چیزیں سیکھتے بھی ہیں پاکستان امریکن ایکشن الومنائی نیٹورک کے پلیٹ فارم سے طلبہ اور طالبات گورمنٹ آفیسرز پارلیمنٹیرین اور بیوروکریٹ سکولرشپ پر امریکہ میں مختلف شعبے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تنویر آہت خان پبلک نیوز کراچی طلبہ کا احتجاج جزوانگ لے آئے